بسم اللہ الرحمن الرحیم کیو میل کی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے اور وائی کیو میل وائی نوٹ سینڈ میل یا کوئی اور کیو میل کیا ہے ایک افکورس میل سرور ہے جس کی بہت زیادہ پاور ہے ایفیشنسی ہے سپیڈ ہے جو بھی آپ کہلیں کیو میل اس وقت ورڈز نمبر ٹو میل ٹرانسفر ایجنٹ ہے اور کلائم کر رہا ہے ٹو ورڈز نمبر ون اور گیس وٹ کے نمبر ون کون ہے افکورس سینڈ میل لیکن سینڈ میل جو ہے وہ بہت زیادہ پرانا ہو گئے ہیں اس میں بگز ہیں یا بگز اگر نہیں بھی ہیں تو اس کے ایکسپلائٹ بہت زیادہ اس کو ایک طرح سے سفید ہاتھی کی مثال اس کے لئے دی جا سکتی ہے سینڈ میل سسٹم رسورسز پہ بھی ہیوی رہتا ہے اور ایفیشنسیز کی بہت کام ہے اور ایزی ٹو بریک اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے جس کے برقس کیو میل اس ویری سیکیور ویری ایفیشنٹ لائٹ ویٹ بہت کام رسورسز لیتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کو انسٹال کرنے کے لئے ہم جس میتھڈ کو اڈاپٹ کریں گے وہ ہے سورس کورس انسٹالیشن اور اس انسٹالیشن میں بھی مدد لینے کے لئے ہم بلینڈلی ایک سائٹ کی مدد لیں گے جس کا نام ہے کیو میل راکس ڈاٹ او آر جی اگر میں اس کو ٹائپ کروں تو www.qmailrocks.org یہ ویب سائٹ کا نام ہے اس ویب سائٹ کے اوپر بیس سٹیپس کی ایک گائیڈ موجود ہے جس کے تروں نہ صرف یہ کے کیو میل بلکہ اس کے ساتھ سکوئرل میل انٹی سپیم انٹی وائرس کیو میل سکینر اس کی کیو میل انالاؤگ یا انیلائزر وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں انسٹال ہو جاتی ہیں یہ بیس سٹیپس نارملی کافی ٹائم لیتے ہیں چار سے چھے گھنٹے سٹریٹ ایک سٹنگ میں لگ جاتے ہیں ہم اس ویڈیو کا ٹائم کم رکھنا چاہیں گے لہٰذا بہت ساری چیزیں جب کمپائل ہو رہی ہوں گی اس وقت ہم اس ویڈیو کو پاوز کریں گے صرف انڈ ریزلٹس کو شو کریں گے مزید یہ کہ اس کیو میل کے سٹ اپ کے لیے جو ہم ایک امیجنری سٹ اپ بنا رہے ہیں وہ کچھ ایسا ہے کہ دو ڈو مینز ڈویو 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 رہا یہ ویب سائٹ ڈو مینز کی میں بات کروں گا تو اسلام ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈو اور لیٹس سے سپورٹس ڈاٹ کام دو ڈو مینز ہیں جن کے لیے ہم کیو میل کو کنفیگر کریں گے اور میل کو سینڈ ریسیو کر کے دیکھیں گے اس طرح کیو میل کی ورچول ہوسٹنگ کی سپورٹ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی ہم کیو میل کو جس موڈ میں انسٹال کریں گے وہ می سیکل بیک اینڈ کے ساتھ ہوگا تو اس کے لیے ہمیں اف خورس می سیکل سرور بھی چاہیے اس وقت ہمارے سسٹم کی کنفیگریشن کچھ اس طرح ہے کہ ریڈ ہیٹ انٹرپرائز ڈینکس فور کمپلیٹ انسٹالڈ ہے اس کے ساتھ جو بھی پیکجز آتے ہیں آل فور سی ڈیز وہ سارے کے سارے انسٹالڈ ہیں تمام پیکجز آویلیبل ہیں کمیل راکس ڈاٹ او آر جی کی سائٹ سے کمیل راکس اگر میں یہاں پہ اس کو لکھوں تو from www.kumailrocks ڈاٹ او آر جی سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے کمیل راکس ڈاٹ 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 ڈیزی پورا پیکج اس کے علاوہ ہم نے کمپلیٹ ڈوینٹی سٹیپس کو سیف کر لیا ہے ایز ڈاٹ ایمل پیجز جس کو ہم یوز کریں گے اور پہت ساری کمانڈز اور انسٹرکشنز کو کوپی پیسٹ کریں گے اس کی انسٹالیشن میں بہت سارے بمپس بھی آئیں گے اور ڈیفیکلٹ ٹائمز جن کو ہم کہیں گے تو بی پیشنٹ سٹے ویڈ آس تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو ایک سکسیسفل کیو میل سرور ہم آپ کو ڈلیور انشاءاللہ کریں گے سیٹ اپ اوپر میں نے ڈسکرائب کر دیا اس سیٹ اپ کو چونکہ دو ڈومینز آ رہی ہیں اور یہ دونوں ڈومینز ابھی میرے سسٹم پہ انسٹالل نہیں ہے لہٰذا ڈی این ایس کا جو سیٹ اپ ریکوائیڈ ہوگا وہ بھی ہم یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے کریں گے اور اپاچی کا بھی جو سیٹ اپ ریکوائیڈ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ آپ کے سامنے امپلیمنٹ کریں گے کمپلیٹ انسٹاللیشن انشاءاللہ آپ کو ہم ابھی شو کریں گے تو لیٹس ٹارٹ ایک براؤزر میں کھول لیتا ہوں رائٹ اور اس براؤزر کے اندر میں فائل اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلی فائل جس کے اندر کے میں نے تمام سٹیپس اور سورس ساپویر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے انسٹالل لینکس ساپویر کیو میل اوکے کیو میل اور کیو میل راکس کیو میل انسٹالل گائیڈ اس کے اندر سے ہمیں کون سا پیکج کھولا ہے سب سے پہلے کون سا پیج کھولا ہے تو بی پرسائز لیٹ می سی انسٹالل ردھات ڈاث تی ای میل اس پیج سے ہم سٹارٹ لیں گے یہ انسٹاللیشن گائیڈ افکورس www.kumelrocks.org پہ اویلیبل ہے اس وقت میں آپ کو دکھا اس لیے نہیں سکتا کیونکہ میں نے انٹرنیٹ سے اپنا سسٹم اس وقت کونیکٹ نہیں کیا ہوا لیکن یہ اس کا فرسٹ پیج ہے انسٹالل گائیڈ کا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمپلیٹ سارے پارٹس ہیں جو وہ آپ کو شو کر رہے ہیں ان سارے سٹیپس میں آپ کی چیز انسٹال ہوگی اوکے یہ تھا انسٹال گائیڈ اس کو ہم کھول کے رکھتے ہیں اوکے اور یہاں پہ ٹرمینل میں ہم تین چار ٹرمینل ایز روٹ اوپن کر لیں گے اس وقت روٹ یوزر کا پاس ورڈ ریڈ ہی لیکن ریال ورل سیناریو میں میرے سیرور کا پاسورٹ کبھی بھی ریڈ ایٹ نہیں ہوگا تو don't have any ideas فونٹ میں اس کا صرف لارج کر رہا ہوں تا کہ تھوڑا سا یہ جگہ کم لے بھی میں ابھی آپ کے سامنے ہی configure کروں گا اس configuration start ہوگی name d dot con سے اس file کے اندر ہم اپنے zones define کریں گے اور zones define کرنے کے لیے ہم یہ پہ موجود جو zones ہیں ان کی help لیں کریں گے اوکے v سے visual mode copy paste اور اس zone کو نام میں دے رہا ہوں home domain dot com اور type master اور اس کی جو file ہوگی اس کا نام ہوگا home domain dot com dot forward allow update فیلال مجھے کوئی problem نہیں دے رہا اوکے دو zones میں نے اور بنانے forward zones دو اور بنانے ایک ہوگا islam dot edu اور دوسرا ہوگا sports dot com اوکے اب ان کو میں simply edit کر لوں گا اور ایک zone ہوگا میرا ریورس لک لک اپ کے لیے سپورٹ سپورٹ dot com اور اس کی جس فائل میں zone لیٹا ہوگا سپورٹ dot com dot forward all all right one one dot one six eight dot one nine two dot in address dot arpa اس کے سپیلنگز کو دیکھ کے لکھئے گا کچھ لوگ جلدی میں آپرا لکھ دیتے ہیں اور پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہاں پہ پرابلم ہے اور اس کی فائل کا نام ہوگا اوکے میں لکھتا ہوں homedomain.com.reverse باقیوں کی reverse نہیں بنے گی یہ naming آپ اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کی کر سکتے ہیں اس فائل کو میں نے save اور exit کیا اب مجھے یہ چاہیے کہ میں zone files create کروں لیکن کہاں یاد رہے کہ fedora اور red hat enterprise linux کے جو نئے versions ہیں ان کے اندر default directory جو ہے وہ slash various slash name d نہیں ہے جس میں zones ہوں گے بلکہ slash various slash name d slash change root slash various slash name d نامی وہ directory ہے جس کے اندر آپ نے actual zones configure کرنے اور ان کے links آپ اس directory میں بنا سکتے ہیں یہ بہت خاص بات ہے کچھ لوگ اس directory کے اندر zone files بنا کے اور ڈین ایس ری سٹارٹ کرتے کرتے رہتے ہیں لیکن وہ of course zone files کو constantly problem لہتی ہے کہ وہ یہی complaint کرتا ہے ڈین ایس server کہ zone file نہیں ملی anyway ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں copy cd this place sorry یہ کیا چیز آگئی cd okay forget it cd slash various slash name d slash change root slash various slash name d okay یہاں پہ میں اپنی file create کرنے کے لیے again ایک already present file سے help لوں گا copy localhost dot zone as home domain dot com dot forward اور اس کے اندر میں اپنی zone کا data لکھوں گا dollar origin is home domain dot com dot یہ important ہے اس domain کا internet start of authority is home server dot home domain dot com dot اور اس server کا جو maintainer ہے وہ میں خود ہوں mk azim at isb dot parknet dot com dot pk dot یہ dot ضروری ہے اس کا serial number میں اپنی مرضی سے رکھ سکتا ہوں جو کہ میں رکھوں گا اس کا serial number کے لیے ایک اچھی practice یہ ہے کہ unix date format کو آپ follow کریں تو automatically serial number بن جائے گا اور آپ کو یہ بھی hint دیکھا کہ کس تاریخ کو last update تھی 2006 03 اور آج تاریخ ہے 23 23 March پاکستان سنڈے رات کے دیڑ بجنے اوکے نو پرابلم اس ڈومین کا انٹرنیٹ نیم سرور کون ہے اس کا انٹرنیٹ نیم سرور رہے ہوں سرور ڈاٹ ہوں ڈومین ڈاٹ کام ڈاٹ اور ہوں سرور ڈاٹ ہوں ڈومین ڈاٹ کام ڈاٹ کا انٹرنیٹ اڈریس کیا ہے اس کا انٹرنیٹ اڈریس ہے 192 .168 .1 .200 اور باقی لائنے دو ہم نے کرنی delete okay انٹرنیٹ نیم سرور میں نے دیفائن کر دیا ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس ڈومین کا یعنی ہوم ڈومین ڈاٹ کام کا انٹرنیٹ میل ایکشینجر کون ہے with priority 10 which is the lowest not lowest but مطلب جتنا number چھوٹا ہوگا اتنی high priority ہوگی وہ بھی home server .homedomain.com ہوگا اور ip اس کا میں نے پہلے ہی mention کر دیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز مجھے لکھنے کی ضرورت ہے میں optionally pc1 dot home domain dot com کے انٹرنیٹ ایڈریس کو بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں not 200 sorry 1 اور 2 3 records میں نے ڈال دیے اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا کہ www is an انٹرنیٹ کانونکل نیم اور آلڈرنیٹ نیم فور home server یہاں پہ میں نے dots نہیں لگا یا تو آپ اگر dots نہیں لگائیں گے تو پھر domain part نہیں لکھیں گے جیسے میں نے homeserver homedomain.com لکھا ہے تو اس سے آخر میں dot لازمی لگائیں گے اگر آپ dot نہیں لگائیں گے تو computer یا linux یہ والی value اس کے آگے لگا دے گا اس کا مطلب یہ www خود بخود بن جائے گا www dot homedomain.com اور اگر آپ www dot homedomain.com لکھ کے چھوڑ دیا تو وہ کیا بن جائے گا in fact www میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے اس طرح لکھا www dot homedomain.com اور آگے چلے گئے تو یہ computer اس کو read کرے گا as www dot homedomain.com dot homedomain.com dot dot تو of course یہ کبھی بھی name resolve نہیں ہوگا اس لیے یا dot اگر نہیں لگانا تو وہ value نہ لکھے جو dollar region میں لکھی ہوئی ہے ok canonical name ہو گیا mail exchanger ہو گیا اگر کوئی اور mail exchanger ہوتا تو اس کی entry یہاں پہ آتی جو ہم ابھی آگے مزید examples میں دیکھیں گے ok home domain dot com کا forward zone configure ہو گیا save and exit اب میں اپنی آسانی کے لیے اسی home domain dot com dot forward کو save کر لوں گا as slam dot edu dot forward اور slam dot edu dot forward کو میں configure کر لوں گا کہ اس کے ڈالر origin کو چینج کر لوں گا یہ by the way apachi virtual hosting میں بھی یہی چیزیں required ہوتی ہیں جو میں اس وقت dns کا set up کر رہا ہوں یعنی کہ جتنی domains آپ اپنے پاس host کریں گے ان سب کے forward zones آپ بنائیں گے slam dot edu dot اور start authority یہی رہے گا کیونکہ یہی وہ main machine ہے جو islam dot edu کو handle کر رہی ہے یہی وہ maintainer ہے جو اس zone کو handle کر رہا ہے یہی name server ہے اس domain کے لیے اور یہی mail exchanger ہے اس domain کے لیے اور اس سے زیادہ information اس system کو یا اس zone کو نہیں چاہئے آپ یہاں پہ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ www.sports.com dot is internet canonical name for www.sports.com homedomain.com یہ بھی دے سکتے ہیں لیکن ہمیں in fact اس وقت اس لائن کی بھی ضرورت نہیں ہے لہٰذا اوکے میں نے sports.com غلط لگ دیا لیکن چونکہ islam.du ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ ہمیں اس لائن کی ضرورت نہیں لہٰذا ہم اس کو فیلال نکال رہے ہیں save and exit اور اب میں اسی فائل کو save کروں گا as sports.com .forward اور sports.com .forward کو بھی میں edit کر کے یہاں بتا دوں گا کہ origin sports.com . ہو گا اور start start of authority یہی مشین ہے name server یہی مشین ہے mail exchanger یہی مشین ہے اور in اس zone کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ out of zone data اس کا sports.com سے کوئی تعلق نہیں کی اوکے save and exit اور ایک file صرف رہ گئی reverse کی تو copy home domain .com .forward as home domain .com . reverse and edit home domain .com . reverse اس میں لکھنے کا طریقہ totally different ہے dollar region 1.168.192 .in dash address .arpa . start of 30 یہی رہ گا name server یہی ہے mail exchanger یہی ہے although even mail exchanger کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ totally reverse میں ips وغیرہ لکھے جائیں گے like 200 .in not .in 200 .1 .168 .192 .in dash address .arpa . is internet pointer for home domain .com . sorry home .server .homedomain .com . . . اور one اسی طرح in line کا میں repeat کروں copy paste 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 one two three یہ ہو گئے reverse میں ips اور اور یہ لائنز ڈیلیٹ کانونکل نیم والی لائن ریورس زون میں نہیں ہوگی ایون میل ایک چینجر کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پڑھا رہا ہے کوئی بات نہیں کچھ نہیں کہہ گا ایک آئی پی ہم نے غلط لکھا تھری اوکے ون ٹو تھری اوکے گوڈ اب ہم اس ٹرمینل کو جو اس وقت آپ کے سامنے نظر آئے اس کو مستقل یوز کریں گے فور ویریس لاغ میسیجز کے لیے کہ دیکھیں سسٹم کے ویریس میسیجز کیا آ رہے اور ان باقی ٹرمینلز کو ہم یوز کریں گے اور ٹربل شوٹنگز کے لیے یہاں پہ میں سروس نیم ڈی ری سٹارٹ کر کے دیکھوں گا کہ کیا ڈی این ایس سرور میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور وہ انفرمیشن ساری یہاں پہ آ جائے گی میں نے یہاں پہ انٹر پریس کیا اور یہاں پہ آ گیا اور لاغ فائل میں میں نے دیکھا کہ کوئی ڈسکریپنسی کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو یہ میں نے اپنا لاغ فائل میں مارکر لگایا تھا اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی پرابلم ہے زون سو اور سو لوڈڈ زون دس لوڈڈ ہومڈومین ڈاٹ کام لوڈڈ سیریل نمبر دس یہ میں نے آسائن کیا تھا سپورٹ ڈاٹ کام لوڈڈ ویڈ دس سیریل نمبر دس اسلام ڈاٹ ڈی 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 ڈ اور ڈ لڈ ڈی ڈاٹ ڈاٹ ڈوڈ homedomain.com تو بالکل زبردست pc2.homedomain.com question میں گیا کہ اس کا ایڈریس کیا ہے اور answer میں آیا کہ اس کا ایڈریس یہ ہے اور جواب دینے والا authority section یہ ہے اور خود authority کا ip ڈاٹ 200 ہے great اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جناب بتائیں mail exchanger کون ہے homedomain.com کا تو اس نے مجھے بتایا یہ میری command تھی اوپر digmxhomedomain.com اس نے بتایا کہ جی homedomain.com کا mail exchanger پوچھا گیا ہے تو جواب یہ ہے کہ homedomain.com کا mail exchanger with priority 10 is this machine اور اس domain کا name server یہ ہے اور اس کا ip یہ ہے great اگر میں اس سے پوچھوں کہ mx مجھے بتاؤ of sports.com تو وہ بھی صحیح جواب دے رہا ہے اور اگر میں اس سے پوچھوں کہ آپ بتائیں اسلام ڈاٹ ڈاٹ ڈی 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 ڈو تو وہ بھی one query with one answer صحیح جواب جو میں expect کا رہا ہوں وہی لے کے آ رہا ہے great آخری ٹیسٹ کے اگر میں سے پوچھوں کہ www.homedomain ساری ڈیک www.homedomain.com کون ہے تو اس نے بتایا one query two answers two answers کیوں اس نے بتایا کہ www.homedomain.com canonical name ہے for homeserver.homedomain.com اور homeserver.homedomain.com کا ip ہے 192.168.1.200 very good بلکل ٹھیک جواب ہمیں ملے reverse lookup یہ اگر آپ test کرنا چاہتے ہیں dig-x 192.168.1.1 تو یہ reverse میں چیک کرے گا اس کے پاس بھی one query گئی اور one answer آیا کہ 1.168.192.inaddress.arpa dig کی command رہی Grand انیہی تیسلگی لگتا ہے حُمارے دیے ہوئے اتنے ip کو خود ہی reverse کیا اس کے ساتھ یہ چیز جڑی اور پوچھا کر pointer تو pointer اب وہ بتا رہا ہے کہ this ip is pointingaux p se ونڈوینڈوینڈوٹ کوم اور ہمارے زون ڈیٹا کے مطابق یہ انفرمیشن بالکل صحیح ہے اگر آپ کا یہ ڈینس مثال کے طور پر آپ کو یہاں پہ پرابلم آتی ہے نو سرورز کوڈ بی ریش اور تھوڑی دیر سسٹم جواب نہیں دیتا تو پرابلی آپ کا جو ڈینس لک اپ کی جو فائل ہے رزول ڈوٹ کون پرابلی اس میں صحیح چیزیں منشنڈ نہیں ہیں یہ کنفیگریشن میرے سرور کی ہے چونکہ اسی مشین کے اوپر نیم سرور چل رہا ہے اس لئے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ نیم سرور 127.0.0.1 میری کنفیگریشن ٹھیک ہے سرویس میری ڈین ایس کی چل رہی ہے اب میں میک شور کرلوں گا کہ ڈین ایس کی سرویس نیکسٹ بوٹ اپ پہ مجھے اویلیبل ہو اور رن لیول 3 اور 5 دونوں میں نیم سرویس یا نیم ڈیمن آن ہو اوکے ڈین ایس ہمارا کنفیگرڈ ہے اب ہم چلتے ہیں کہ qmailrocks.org کیا کہتا ہے رائٹ اب ہم دیکھتے ہیں اس ونڈو کا منیمائز کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ qmailrocks کا پیج ہمیں کیا کہتا ہے اوکے pre installation steps introduction اس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کیا کرنے لگیں اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے installation checklist پہ ہم چلتے ہیں checklist.php پہ یہ جانے کوشش کر رہا ہے جو اس کو نہیں مل رہی تو checklist.php checklist.php.html ڈوکے یہ سائٹ پہ جا رہا ہے ایکچولی اس لیے problem دے رہا ہے checklist.php اور میں نے سپیلنگ بھی غلط لکھے ہیں ch e c k checklist.php ڈوکے یہ چکلیسٹ آگئی pre installation checklist کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنی space ہونی چاہیے تو افکورس ہمارے پاس پلنٹی آف ڈسک سپیس ہے میرے پاس 3 GB root پہ آویلیبل ہے گوڈ اوکے apache web server میرے پاس انسٹالل ہے php میرے پاس انسٹالل ہے perl, gcc, mysql, openssl سب انسٹالل ہے openssl, devl بھی میرے پاس انسٹالل ہے libssl کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ یہ صرف debian users کے لیے wget patch اور patch utils یہ سب میرے پاس انسٹالل ہے کیونکہ میں نے full انسٹاللشن کی اگر آپ کو کسی ایک پہ بھی شک ہے تو آپ نیچے سے یہاں سے rpm سے check کر سکتے ہیں rpm-q gcc اور اس نے بتایا کہ gcc کا یہ version available ہے اور rpm-qa mysql nami کون کون سے packages انسٹالل ہیں تو اس نے بتایا کہ mysql version 4.1 اور mysql server یاد رہے کہ اکثر لوگ mysql کا آگے یہ version number دیکھ کے سمجھنے کہ mysql server انسٹالل ہے ایسا نہیں ہے mysql اور آگے version number صرف mysql کی utilities ہیں یا mysql کے client tools ہیں mysql-server-version number یہ ایکچوال mysql کا database server کا software ہے anyway میرے پاس یہ ساری چیزیں جو اس checklist میں دس چیزیں لکھی ہیں موجود ہیں post fix نہیں ہونا چاہیے میرے پاس انسٹالل ہے لیکن ہمیں دیکھیں گے کیسے اس کو remove کرنا ہے pop server یا smtp server کوئی بھی یا send mail کچھ install نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی ہم ابھی remove کر دیں گے کوئی problem نہیں ہے اگر انسٹالل ہے تو یہ installation guide اس کو cater کرتی ہے اس کے علاوہ یہ pearl کے modules آپ نے دیکھنے کے کیا یہ انسٹالل ہے digest, sha1, digest, hmac, dns یہ چیزیں ان کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے okay so rpm-qa, pipes through, egrap, minus i میں اب سارے packages کو ایک ساتھ بھی check کر سکتا ہوں like میں دیکھوں گا sha1 اور hmac, dns, hi-res, hmac, dns, hi-res اور tag set اور parser tag set اور parser اور یہ مجھے بتائے گا کہ کون کون سے packages انسٹالل ہیں digest, sha1, انسٹالل ہے یہاں سے check کرتے جاتے ہیں digest, hmac انسٹالل ہے آخری line ٹھیک ہے net dns بھی انسٹالل ہے time high resolution, time high resolution بھی موجود ہے html tag set اور parser یہ ہم نے دیکھنے html tag set بھی ہے اور html parser بھی ہے great تو یہ list تو ہم نے check کر لی اس کے علاوہ اگر آپ کے جی فائر وال وغیرہ کے پیچھے ہیں تو آپ کو یہ یہ پورٹس کھولنی ہیں یا کھلوانی ہیں okay download.html software کہاں سے آپ کو download کرنا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ جی اس جگہ سے software کو download کر لیں current stable release یہ یہاں پہ دکھا رہا ہے current stable release آپ کو یہ cumulrocks.r.gz یہ download کر لیں گے میرے پاس آلیڈی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس لئے میں اس کو ڈاؤنلوڈ یہاں سے نہیں کروں گا although اس کی instructions کو اب میں word by word follow کروں گا اس سے پہلے کہتا ہے make directory slash downloads and cd slash downloads so easiest method is right click copy اور یہاں پہ جا کے right click paste یہ سارے کام آپ as root کر رہے ہیں okay next جی کہتا ہے جی کہ w get کر لیں یہ download tar.gz چونکہ میں بس downloaded ہے لہٰذا میں w get کی بجائے اس کو copy کر لوں گا slash data slash install linux software qmail کے اندر سے qmail rocks rocks .tar.gz .1 okay no problem اس کو current location پہ ڈاؤنلوڈ کر لو یا copy کر لو list اس کو میں rename کر لیتا ہوں qmail rocks.r.gz ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تاکہ کوئی confusion نہ رہے اور اب اس کو اس کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ 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 ڈاؤنلوڈ